ان کا بقائدہ آغاز کریں پلاسٹک بیکس کا استعمال ممنوع کل سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر مکمل پابندی صرف پچتوں پچتر مایکرون بیکس کے استعمال کے اجازت خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے بھیدے دلائی انتظامیہ نے خبردار کر دیا سنگل یوز پلاسٹک کے برطنوں پر بھی مکمل پابندی کاؤٹن بیک یا متبادل ذرائع کی تیاری ہے آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پلاسٹک بیکس کا استعمال ممنوع کل سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر مکمل پابندی صرف پچتر مایکرون بیکس کے استعمال کی اجازت ہوگی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے بھیدے دلائی انتظامیہ نے خبردار کر دیا سنگل یوز پلاسٹک کے تینوں برطنوں پر بھی مکمل پابندی کاؤٹن بیکس جا متبادل ذرائع کی تیاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پلاسٹک بیکس کا استعمال ممنوع کر دیا گیا حکومت کی جانب سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی آئیت پلاسٹک بیکس استعمال کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کا آج آخری روز دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہینڈ بیکس تمام لوگوں کی ضرورت ہے کسی کے کاروبار کو ختم کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے اس حوالے سے مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے فراز رمزان جی فراز آگاہ کریے گا حکومت کی جانب سے جو پلاسٹک بیکس ہیں ان کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہیں لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پلاسٹک بیکس اور شاپر استعمال کرنے پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور شہری جو ہے وہ اس پر کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور شہری کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں وہ بھی خاصا پریشان دکھائی دیتے ہیں اور پلاسٹک کے ہینڈ بیکس اور شاپر استعمال کرنے پر کی اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ آج آخری روز ہے اور آج کے بعد جو ہے وہ کل سے جرمانے بھی جو ہے وہ آئید کر دیے جائیں گے اس تمام طرح صورتحال پر بات کرتے چلیں تو ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بجن آج جو ہے وہ ڈیڈ لائن کی آخری تاریخ ہے کل سے جو ہے وہ جرمانے بھی آئید ہوں گے اس وقت کیا کہیں گے اس سے کافی زیادہ نقصانات ہوں گے انڈسٹری کو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا پہلے ہی حالات آپ کے سامنے ہیں ملکی محشد کے اس سے اور بھی محشد بیٹھ جائے گی فیل فور تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا مطالبہ سوچا جائے کہ پہلے ہی حالات بہتر ہوں تو کچھ اچھا ہی فیصلہ کیا جائے لیکن انہیں یہ تو نظر آ رہا ہے محولیات کے لوگ کی لیکن جو ان کے اپنی بسے چاری ہیں ویڈا بس اس کے حوالے سے انہیں نظر نہیں آ رہا اتنا گندہ دھوم ہے وہ چلتی ہے روڑوں پہ مٹی خاکہ اتنا اڑا رہی ہے لوگ کئی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں یہ بتائیے گا کہ سرجن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلاسٹری کے استعمال سے کینسر ہونے کا خچہ بھی ہے تو اس کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئی سوال سے کیا کہیں یہ تو کہہ رہی ہے نا ظاہر سی بات ہے انڈسٹری جب بناتی ہے کوئی چیز تو کسی مشاورت سے یا ہر چیز کا تجربہ کر کے بناتی ہے ایسے تھوڑی بنایا جاتا ہے کسی چیز کو اس کو بنانے کے لئے کوئی نہ کوئی اس کی کوالٹییں ہوتی ہیں اس کا گیج ہوتے ہیں اس کا مایکرون دکھا جاتے ہیں اسے سہارا کوئی چیک کر کے بنایا جاتے ہیں حکومت کے جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیچھتر مایکرون سے کم شاپر جو ہے وہ استعمال کرنے پر پبندی ہے لیکن شاپر تو آخر شاپر ہی ہے نا چاہے وہ موٹا ہو یا پتلا کینسر ہونے خدشہ پھر بھی رہے گا لیکن جو ویسٹ منیجمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاپر جو ہے وہ نالیوں میں پھس جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیوریج کا نظام ناکارہ ہو جاتے ہیں اس واضح کیا ہے ظاہر سی بات ہے موٹا گیج ہوگا اس سے تو اور بھی نقصانات بڑھیں گے فیل فور تو یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ پیچھتر مایکرون کیہریں بنائیں لیکن اس سے سیوریج اور بھی متاثر ہو جائے گی مطالبہ کیا کرنا چاہیے مطالبہ یہی ہے کہ جو چیز ہے اچھی ہے بہتر چاہ رہی تھی اور یہ جو شاپر تھا اتنا نقصان نہیں تھا جتنا یہ سوچا جا رہا ہے اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے سے شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں باجن کیا کہنا چاہیں گے حکومت کی جانب سے جو پلاسٹک بیکز ہیں اور شاپرز ہیں ان کے استعمال پر پبندی لگا دی گئی ہے آج جو ہے وہ آج آخری روز ہے ڈیڈ لائن ہے کل سے جو ہے وہ جرمانے بھی لگیں گے شہریوں کو کنی مشکلات کا سامنا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بیروزگاری پہلے بہت زیادہ ہے اگر یہ شاپر بند ہوتا ہے نا تقریباً دس سے پندرہ لاکھ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے جس سے بیروزگاری بڑے گی کیونکہ پہلے میں گائی بہت زیادہ ہے پہلے لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہیں پرشان ہیں یہ ایک اچانک فیصلہ کرنے سے دس سے پندرہ لاکھ بیروزگار ہو جائیں گے یا اس کا یہ ہے ترکہ گار اس کا ہم کوئی متبادل رستہ نکال لیں تاکہ لوگ بیروزگار نہیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہماری جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ہم جب خرید کر لاتے ہیں شاپر کا استعمال اس پر جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے شاپر کے استعمال کے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں خرید سکتے تو اس چیزوں سے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں خاصہ فریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کا متبادل حل کیا ہونا چاہیے سچ کا متبادل حل گورنمنٹ نکال لیں نا اگر وہ بند کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا متبادل حل ہی نکال لیں کیونکہ یہ وہی پبندی لگا رہی ہے یہ حکومت جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شاپر بیگ استعمال کرنے پر پبندی لگانا جو ہے وہ مسئلہ کا حل نہیں ہے اس کا جو ہے وہ متبادل راستہ نکال جائے دکانداروں کی جانب سے بھی جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاپر بیگ انڈسٹری کو جو ہے وہ خاصہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح شاپر بیگ سے متعلق جو بھی کاروباری طبقہ ہے وہ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے گا اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوں گے اس سے کئی گھروں کا جو ہے وہ کاروبار منسلی کے حکومت کو چاہیے اس کا جو ہے متبادل راستہ جو ہے وہ اکتیار کیا جائے نہ کہ شاپر بیگ پر جو ہے وہ پبندی لگائے جائے جی جی فراز رمضان بہت شکریہ آپ حمید افصالات سے اگاہ کر رہے تھے رحیم یار خان میں بھی پلاسٹیک فری کیمپ کا آغاز اس اسسٹن ڈریکٹر محکمہ تحافظ محولیات آمیر ارشاد رحمان ہمیدان میں آگئے نگانوں پر پلاسٹیک کے متبادل بیگز تقسیم کیے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آمیر پھٹی سے جی آمیر اگاہ کریے گا بالکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر زمین تزامیار محکمہ تحافظ محولیات رحیم یار خان کو شاپر فری کی کمپین کی کامیابی کے حوالے سے متارک ہیں اور اس حوال سے اسسٹن ڈریکٹر محکمہ تحافظ محولیات آمیر ارشاد رحمانی نے شہر بھر کی مختلف شاپ پہ گئے ہیں وہاں پہ دکانداروں کو جو شاپ پر ہوتے ہیں ان کے استعمال کے نقصانات اس کی آگاہی دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمپین کا آخری روز اس کے بعد پھر پروسیڈنگز بھی وہ عمل ملائی جائیں گے اس وقت ہمارے سموجود رحمیر خان کی اسسٹن ڈریکٹر محکمہ تحافظ محولیات آمیر ارشاد رحمان ان سے جانتے ہیں سر ایک تو یہ بتائے گے جو ہماری کمپین ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے کس طرح کی اوینس دی گئی ہے اگر ہم شاپر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو مٹائی کتنی ان چاہیے اس کا جو ہے وہ سائز کتنا ہونا چاہیے نقصانات کی اگر کوئی دکاندار جو ہے اس کا متبادل استعمال نہیں کرتا تو اس کے خلاف آپ کس حد تک کی جو ہے وہ کاروائی عمل بناسے بسم اللہ الرحمان الرحیم گورنمنٹ آف پنجاب نے پانچ جون سے جو یہ پلاسٹک بیک ہیں ان سے مکمل پابندی آئیت کر دی ہے اس سلسلے میں جناب ریپٹی کمیشنر رحمیار خان نے تمام جس ٹیک ہولڈرز ہیں جس میں چیمبر آف کامرس ہے یا جو بھی ایسوسیشن سے ان سے آلریڈی میٹنگ بھی کر لی ہے اور ان کو یہ کلیر کٹ میسج دے دیا گیا ہے کہ اب جو ہے زلے بھر میں جیسے کہ پورے پنجاب میں بلکہ اس پہ مکمل پابندی ہوگی اور اس سلسلے میں آج ایک واقع بھی احتمام کیا گیا جس میں خود جوپٹی کمیشنر صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور اس میں بھی یہی میسج دیا گیا اس سلسلے میں آج ہم نے شاؤس پہ یا جنرل پبلک میں ہم نے کلاوٹ بیکز بانٹے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اب لوگوں کو اس طرف لے آنا پڑے گا اور تمام جو فیکٹریز ہیں ان کو بھی یہ کلیر کٹ وارننگ دے دی گئی ہے کہ اسی ٹائم کے اندر جو گورنمنٹ نے ایک سٹینڈرڈائز ایک دیا ہے سائز اور اس کی جو تھکنے سے وہ ہوئی ہے سیونٹی فائیو مایکرون اور اس کا ایک سپیسیفک سائز ہے اس کے علاوہ ہم بالکل علاوہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد آج کے بعد ہم بلکہ آج سے ہی شاید اس میں ہم نے جو جتنا بھی شاپر جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے ہمارے گلی محلے تمام کے تمام اس ورڈیمج ہو چکے ہیں سیوری سسٹم ڈیمج ہو چکے ہیں اسی میں ہم کھانے پینے کی اشیاء ڈالتے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہیں چیزیں تو اس کو کنفسکیٹ کیا جائے گا جرمانے آئیت کیے جائیں گے اور حتیٰ کے سیل تک بھی جائیں گے تو یہ کلیر کٹ میسیج ہے اس پہ ہمارے ساتھ پبلک کو بھی تعاون کرنا چاہیے وہ لوگ جو اس کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ اس کو پروپر طریقے سے ایمپلیمنٹ کروا سکے پروپر طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنے کے والے سے مترک ہیں تمام دکانوں پر گئے ہیں وہاں پر اوینس دیئے اس کا متبادل بھی حل بتائے اگر اس پر کو عمل نہیں کرتا دکاندار ان کے خلاف جائے پھر پروسیڈنگ جائے وہ عمل میں لائے جائیں گے آمیر بھٹی بہت شکریہ آپ ہمیں آگا کر رہے تھے مزفرگر میں بھی پلاسٹک بیک کے استعمال پر مقامل پابندی آئے پلاسٹک بیکس چاہے کا سیوریج سسٹم بلوک بھی کر سکتے ہیں میونسیبل کارپوریشن کے مطابق سیوریج کا مسئلہ عرصے سے چل رہا ہے گزشتہ تین سال میں سیوریج نالوں سے پلاسٹک بیکس ملے مزید جانے کی آمیر ٹوگر سے جی آپ ہمیں رہگا کرئے گا جو ملکل حکومت پنجاب کی ہدایت کے بعد آج سے مزفرگر سمیتے جو دیگر علاقی ہیں پنجاب کے دیگر شہر ہیں وہاں پر پلاسٹک بیکس پر جو ہے وہ پھابندی آئیت کر دی گئی ہے ساجد بخاری صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں میونسیبل کارپوریشن کے جو پلاسٹک کے بیکس اور شاپر ہیں کتنا جو مسئلے کا سبب بنتے ہیں سیوری لائنوں کے لیے شاپنگ بیگ کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ یہ گلتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جب ہواوں کے ذریعے نالیوں میں اور سیوری لائنوں کے اندر جاتے ہیں اس میں بلاکی جو آتی ہے اور بلاکی کے لیے سے پورے شہر کا ہی مہر خراب ہوتا ہے گلیوں میں سرکوں میں جگہ جگہ پانی نکل آتا ہے اس کے لیے انتہائی یہ حکومت پنجاب کا بہت اچھا ایسا نقدام ہے لوگوں کو کس طریقے سے اویرنیس دے رہے ہیں اس کے لیے ہم کو یہ کہا ہے کہ آپ کپڑے کا بیگ استعمال کریں اور اس کے علاوہ تھیلے والے وغیرہ استعمال کر لیں تاکہ شاپنگ بیگ کا استعمال جو ختم ہو سکے اور یہ ہماری سیوری لائن کی بلاکی جو مسائل ہیں یہ ختم ہو سکے سیوری لائن کی بلاکی جو وہ ختم ہو سکے ہو سکے اس حوالے سے میوسفل کارپوریشن کی ایک ٹیم اویرنیس کمپین بھی چلا رہی ہے پورے شہر میں شہریوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ کپڑے کا بیگ استعمال اور پلاسٹک کو ترک کریں جی آمیڈوکر بہت شکریہ پلاسٹک بیگز مزرے صحت اور سیوری سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے میاوالی کے سابق چیف سینیٹری انسپیکٹر عمجد بخاری کا کہنا ہے پلاسٹک بیگز اس صفائی کی مسائل پیدا ہوتے ہیں پلاسٹک بیگز سیوری سسٹم کو ناکارہ کر دیتا ہے اسی بار میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز جی اختر بتائیے گا جی بالکل اگر بات کی جائے کلاسٹک کے شاپرز اور پلاسٹک سے بنایا گیا برطن کی حوالے سے تو حکومت پنجاب کی جانب سے ان تمام ایشیاں پہ پابندی آئیت کی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف سینیٹری انسپیکٹر عمجد شاہ بخاری صاحب ہمیں اس حوالے سے جانتے ہیں جی شاپر کی وجہ سے ہماری جو سیوری لائن ہے وہ بلکل بلاک ہو جانی ہے اس کے علاوہ جو ہماری اوپن ڈینز ہیں وہ بلاکت کی وجہ سے پانی کیا بہو بلکل رک جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری صفائی مکمل طور پر نہیں ہو پاتی گورنمنٹہ پنجاب کی طرف سے یہ جو اقدام کیا گیا ہے انتہائی اچھا اقدام ہے انتہائی احسن اقدام ہے اگر اس پر مکمل حمد رامد ہو جائے تو انشاءاللہ صفائی کے کافی مسائل ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ شاپر کے باعث سیوری ج کے کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پانی کا جو فلو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے جو پابندی آج کی گئی ہے اس کے بعد صفائی کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی کیونکہ شاپر نہ گلٹوں تک پہنچیں گے نہ نالیوں میں ہوں گے نہ سڑکوں پر ہوں گے جو صفائی کے کافی سے کی جا سکے گی جی اختر مجاز بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اب رکھ کریں گے بہاول پر کا بہاول پر میں پلاسٹک بیک کی خاتمی کامیشن ڈپٹک کامیشنر زہیر انوے پلاسٹک بیک کے خاتمی کے لیے متحارک ہو گئے ڈی سی کی تاجروں کے ہمراہ ختم نبوہ چوپر آگاہی کیپ میں شکر مزید جانے کے محمود زہیر سے بہاول پر میں پلاسٹک کی باٹلز اور پلاسٹک بیک کے حوالے سے ڈسٹک انتظام میں متحارک ہوئی ہے بائی دا آرڈر آف پنجاب گورنمنٹ اور اسی حوالے سے ڈپٹک کامیشنر صاحب اس ایک ایویرنس کیمپ میں موجود ہے سر بتائیے گا کتنا نقصان دے ہیں پلاسٹک کی باٹلز اور پلاسٹک شاپر یہ بحیثیت قوم اور پورے معاشرے کے لیے نے ایک ناسور بن چکا تھا اور جو پلاسٹک کا بھی یوز ہو رہا تھا یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو پلاسٹک کی باٹل ہے یہ کم از کم ساٹھ سال لیتی ہے ڈائلیوٹ ہونے میں ہماری سینئر منسٹر ہیں ان کا انیشیٹیو ہے کہ انشاءاللہ جو باقی محضب معاشرے ہیں ان کی طرح ہم نے پاکستان کو بھی اور خاص طور پر پنجاب کو پلاسٹک فری کرنا ہے تو لوگوں میں ایویرنس کی ایک کیمپین ہم نے لانچ کی ہے تاکہ جب تک کمیونٹی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی یہ ممکن نہیں ہے اس کو کامیاب کرنا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ پلاسٹک کا کٹھا کر کے لے رہے آ رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہم ان کو یہ بائیو ڈیگریڈیبل شاپر دے رہے ہیں اور ساتھ میں کیش ہی نام بھی دے رہے ہیں ابھی تو یہ ایک ایویرنس کیمپین تھی اس سے پہلے ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیٹیو سیشنز کی ہیں سٹیکولڈر کے ساتھ بیٹھ کے جو تاجران ہیں ہمارے ان ساروں کے ساتھ ہم نے ان کو آن بورڈ لیا ہے اور ایسا ایسا اس کے اوپر پھر ریگرہ سیکشن جو ہے وہ ہم شروع کریں گے فائنز بڑے ہوئی ہیں اور ایون جرمانوں سے بڑھ کے جو قید کی سزا ہے وہ بھی تجویز کی گئی ہے جرمانے ہوں گے جی اور معاملات کافی گھمبیر ہو جائیں گے اگر تاجران کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تعاون نہیں کریں گے جو کوڑے کو پلاسٹک شاپز کو سرعام جلاتے ہیں اور پلاسٹک کا سرعام زیادہ استعمال کرتے ہیں ایک میسیج ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے پلاسٹک بیگز کو بھی روکنا اور پلاسٹک کی بوتل کا استعمال کو بھی روکنا ہمارے ساتھ تعاون کریں کہنا تھا ڈپٹی کمیشنر صاحب کا جی جی محمود زہیر بہت شکریہ اب بات کریں گے ملدان کی ملدان میں پلاسٹک بیگز کے استعمال کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کا آخری روز پلاسٹک کے اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کا اقرام ہوگا معروف سرزین ڈاکٹر سفدر حاشمی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں پلاسٹک انسان ہی صحت کے لیے نقصاندہ ہے پلاسٹک بیگز کے زہریلے مواد سے کینسر پیدا ہوتا ہے مزید کیا کہتے ہیں جنہیں دنور اپڈیٹ کریں گے بلکل حکومت کے جانب سے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے کل جو ہے کل سے بقاعدہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز ہوگا اس وقت حکومت کے جانب سے پلاسٹک بیگز اور جو شاپرز کے استعمال ہیں اس میں خاص طور پر جو پنجتر مایکرون سے کم مٹائی کے جو پلاسٹک ہوگا اس کی فروغ پر ممنوع ہوگا اس وقت پلاسٹک کے اور خاص طور پر پلاسٹک بیگز کے استعمال سے جو ہے وہ انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے سب ڈاکٹر سفدر ہاشوی مرسل موجود ہے معروف سرجے نے ڈاک سب کیا کہیں گے انسانی صحت پر پلاسٹک کے کیا اثرات ہیں یہ تو بہت ساری چیزوں کے نقصانات جو ہے خاص طور پر پلاسٹک کیونکہ بہت یہ بہت سارے اس کے مسائل ہیں یہ ہم کچرے میں ڈال دیتے ہیں کچرہ وہ سیوریج لائنوں میں چلا جاتا ہے وہاں بھی جا کر یہ جو ہے نجی فلو کو روک دیتا ہے بعض جگہوں پر جب ہم کچرہ جلاتے ہیں تو اس جلانے سے بھی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اسی طریقے سے بساوقات بعض چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں اشیاء لاتے ہیں تو وہ بھی اس کو نقصان کا باعث ہوتا ہے پلاسٹک کے اندر جو زہریلے مواد ہیں یہ عمومن کارسینوجینک ہیں یہ کنسر کرنے کا باعث ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ اگر اس کا جو دھوان ہوتا ہے یہ جو ہے سینے کی تو یہ ساری باتیں تو اپنی یہ کا درست ہیں لیکن اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ اس کی آڑ میں پھر اب ایک نیا کاروائی اور نیا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر ہے کہ لوگوں کو تعلیم اور ترغیب کے ذریعے سے آمادہ کیا جائے کہ وہ پلاسٹک بیگ کو استعمال نہ کریں آج بلکل معروف سرجنٹ ڈاکٹر سفدر آشمن کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیکس پر جو پابندی ہے لوگوں کو اویرنس دی جائے اس حوالے سے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پلاسٹک بیکس آہ کا جو زہریلہ مواد ہے وہ کینسر کا باعث بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ پلاسٹک بیک کو جب جلائے جاتا ہے تو اس سے بھی علودگی جو ہے وہ آہ بہت زیادہ آہ بڑھتی ہے تو حکومت جو ہے وہ آہ عوام کو اگاہی دیکھ کر جو ہے وہ پلاسٹک کو آہ جو ہے وہ ختم کرے اور اس فیصلے کو جو ہے وہ سرات دیں جی جی جنید انور بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے ملتان میں پلاسٹک بیک کے استعمال کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی کل سے پلاسٹک کی اشیاء کے خرید اور فروغ پر مقمل پابندی ہوگی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل دپٹی کمیشنر جنرل محمد صیف کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کل سے پلاسٹک بیک فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا مزید کیا کہتے ہیں ماہر عمران ہمیں اپڈیٹ کریں گے بلکل بات کریں گے پلاسٹک بیکز اور شاپرز استعمال کرنے والے ہو جائیں اشیاء کیونکہ آج آخری دین ہے اور اس کے بعد کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہو جائے گا حکومت پنجاب کی جانب سے ایک کمپین چلائی گئی اور ہم نے بھی گائے بگائے ملتان زلائی انتظامیہ نے مختلف بینرز لگائے ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ جو تاجر ہیں جو ایسے سنتکار ہیں جو کہ پلاسٹک بیک کا استعمال کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر روکیں اس حوالے سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر محمد صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آج آخری دین ہے کل سے کس طرح کی کاروائی ہوگی اور کتنا خطرناک ہے پلاسٹک بیکز کل سے جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ پلاسٹک کے خلاف کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے صوبے بھر میں اور اس میں یہی ہے کہ ہم نے تمام تاجروں کو اور جو شاپنگ بیکز بنانے والے سنتکار ہیں ان کو یہ پہلے سے باور کروا دیا ہے کہ ہم یہ کیمپین چلائیں گے آپ لوگ دس پندرہ دن جو بھی ان کو دیا تھے ہم نے اس میں آپ نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ چینج کرنی ہے اور ہم نے تاجروں کو بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس کو استعمال کو ترک کرنا ہے اس وقت جو ہماری ڈائریکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ سیونٹی فائیو سے مایکرون سے زیادہ کا شاپنگ بیک استعمال ہوگا جو بائیو ڈیگریڈیبل ہے اور کیمپین کے سٹارٹ ہونے کے بعد سے اب جو بھی کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا وہ نظر آئے گا ان کو بھاری جرمانے بھی ہوں گے اور ان کے پاس جو بھی شاپنگ بیکز وغیرہ پڑے ہوں گے وہ ہم آہ کنفسکیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اگر اور بھی آگے ہمیں جانا پڑا تو اس کے ساتھ اور بھی قانونی کاروائی ان کے ساتھ کی جائے گی ان کے خلاف شکریہ قانونی کاروائی ہو گیا اور ان کو اب ریزلٹ سامنے آنا شروع ہوں گے پچھتر مایکرون کی جو مٹائیے اسے کم شاپرز یا بیکز جو پلاسٹک استعمال کریں گے جتنا بھی سٹاک ہوگا وہ بھی ضبط ہوگا اور اس کے ساتھ ان کے خلاف کاروائیاں اور ایف آئی آرز کا اندراج بھی ہوگا جی مہار عمران بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے خبر باب کو خستہ کی وبا کی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں بہاول پر میں خستہ کی وبای صورتحال برقرار ہے گزشتہ چوپس گھنٹوں میں خستہ کے نو مشتبہ بچے ریپورٹ ہوئے ویکٹوریا ہاسپٹل میں چھے سرسادی کا باستہ سبتال میں تین مشتبہ بچے ریپورٹ ہوئے ہیں ویکٹوریا سبتال میں سرسادی کا سبتال میں سترہ بچے زیر علاج ہیں روہ ماہ خستہ کے مشتبہ تین بچے جا بہاک ہو گئے ہیں آپ کو خستہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں بہاول پر میں خستہ کی وبای صورتحال برقرار ہے گزشتہ چوپس گھنٹوں میں خستہ کے نو مشتبہ بچے ریپورٹ ہوئے ویکٹوریا ہاسپٹل میں چھے سرسادی کا سبتال میں تین مشتبہ بچے ریپورٹ ہوئے ویکٹوریا ہاسپٹل میں بتیس سرسادی کا سبتال میں سترہ بچے زیر علاج ہیں ایدھے قربان کی آمد آمد ملتان کی مارڈل کیٹل منڈی یکم زلحج سے فال ہوگی پنجاب کیٹل منڈی جسونگر میں بنائے گئی ہیں مارڈل کیٹل منڈی میں چوالی شیئرز اور 176 پانی کے پوائنٹس بنائے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے علی ریاستے جی علی اپ ڈیٹ کریے گا ایدھے قربا کی آمد آمد ہے اور اس حوال سے بات کی جائے تو جنوری پنجاب کی سب سے اہم جو منڈی ہے جو ہے ملتان میں لگتی جو کہ سب سے بڑی منڈیاں ہیں ملتان میں وہ جوہاں پر لگا جاتی ہے تو ہم سب سے اہم جو بات ہے اس بار جو ہے کیٹل منیجمنٹ اور ریوٹمنٹ کمپنی کی جانب سے بقائدہ طور پر جو ملتان کی جو مارڈل کیٹل مارکیٹ ہے جو جسونگر میں جس کو بنائی گئی ہے جو کیٹل مارڈل کیٹل مارکیٹ ہے یہ فال کب سے کی تصلاح جاتے ہیں مصر سی ایو موجود ہیں ملتان کیٹل منیجمنٹ کمپنی سے جناب اس بھی بتائیے گا یہ کب سے فال ہوگی کیٹل مارکیٹ کمیٹی میں اس کا ایک بیسک سٹرٹیجک مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے بڑا جانور لینا ہے وہ بڑا جانور لیں اور وہ آرام سے جا سکیں جنہوں نے چھوٹا لینا ہے وہ چھوٹا لیں داکہ ٹریفک وغیرہ اس کے مسائل نہ ہو اور میکس اپنا ہو جائے تو باقی ہے کہ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن جس طرح ہمیں جو ہدایات دیں گی اس لحاظ سے چیزیں لے کے چلیں گے عید العذاب پہ یہ ہے کہ یہاں پروپر لائٹنگ کی جائے گی اور رات یہ فرسٹ زل حد سے یہ منڈی جو ہے یہ اگلے دس دن کے لیے آپریشنل ہوگی جو ویٹنری دپارٹمنٹ ہے ان سے بھی ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ بھی آ جائیں اور آ کے جو ہے اپنے کیمپس اسٹیبلش کریں اس کے علاوہ پولیس ڈبل ون ڈبل ٹو میٹ میں صحت والے یہ سب بھی آ کے جہاں اپنے کیمپس اسٹیبلش کریں گے اور یہ ٹونٹی فور سیون کیمپس جو ہے وہ آویلیبل رہیں گے اور اس سوالے سے بتائے جا رہا ہے کہ تمام تین زمات مکمل کر لے گئے اور اس بار جو آئیڈیل جو فسیلٹیشن کا معاملہ چلا آتا تھا اس بار وہ بیپاریوں کو گاہ کو اثر ہوں گی ملدان کی موڈر گیٹر مارکیٹ میں جی علی ریاض بہت شکریہ آپڈریٹ کرنے کے لیے ملدان میں سنت ابراہیمی کے لیے شہری تیار شہری قربان کے جانور کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں چارے کے دکان پر خریداروں کا رش لگنے لگا جبکہ مارکیٹ میں جنتر آٹھ سو پچاس اور جوار چار سو روپے فیمن فروقت ہونے لگی اس بارے میں مزید تفصیلات سے میں اگاہ کریں گے شکیر سلطان جی برکل عید الازحاق کی آمد آمد ہے اور ملتان شہر میں شہریوں نے اپنے جانور کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں کوئی اس کے لیے رائشی سمان خرید رہا ہے تو کوئی منڈی میں جانور خریدنے پہنچا ہوئے اور جانوروں کی خوراک کا دھیان رکھتے ہوئے شہری جو ہیں وہ چارے کی دکانوں کا رکھ کر رہے ہیں اور یہاں سے چارہ خرید کر جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے جو دکان دار ہیں پچھلے سال کی قیمت آئی اور اس سال کی فرق بھی ہے قیمت این صاحب دیا دیا قیمت پچھوے صاحب گھاٹ آئی پچھوے صاحب دیا چار سو آئی جنٹا کہ دھائی سو دیا آئی جواب این صاحب دیا ساٹھ چار سو جواب دیا کہ اٹھ سو جو آئی جنٹا دیا اس سال قیمت بڑی ہے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں انہوں نے تین بوریاں جو ہیں وہ چارے کی پیک کروائی ہیں اچھا یہ کس کے لئے لے کے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں جانوں کی دیکھ وال کتنی ضروری ہے بہت ضروری ہے بھائی جان اور جانوں کی دیکھ وال کرنا چاہیے اچھے جانور پالنے چاہیے اور عید کے لئے بھی اچھی خوراک ہونے چاہیے آپ نے عید کے لئے کتنے جانور پالے ہیں ان کی دیکھ وال کیسے کر رہے ہیں بارہ جانور ہیں عید واسط پالے ہیں بڑے بہترین کاروبار ہے بیا سارے حضرات ہے قربانی دے جانور پالا کر سواب دا کام ہے بیا جانور کی دیکھوال کیسے کر رہے ہیں جانور کی دیکھوال اچھی کر رہے ہیں ظاہری بات ہے قربانی کا جانور ہے تو جب تا خود نہیں کریں گے تو کیسے ہوگی پیچھے سے بھی ماشاءاللہ اچھا جانور آئے آگے خود بھی کیر کر رہے ہیں یہاں پہ جنتر بکری لیے تو اس کے لیے اچھی پائدار فراغ ہے تو اس حوالے سے مہنگائی تو جنرل چل رہی ہے لیکن جانور کو تو اچھا کھانا کھلانا ہے تم کا کہنا ہے کہ جانور کی جتنی اچھی دیکھوال کی جائے گی اتنا ہی وہ قربانی کے لیے اچھے سے تیار ہوگا جی جی شکیل سلطان بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جنوب پنجاب مشدید گرمی کے بعد موسم نے لی انگڑائی بارش سے گرمی کا زو ٹوٹ گیا میکمہ موسمیات نے رات کے بارش کی نویت سنا دی بہاور پر خان پر ورحیم یار خان کا درجہ حرارت تنتالس سنٹی گریٹ ریکارڈ بلتان خانوال سرگودہ اور چولستان میں بیالس ڈکری ریکارڈ کیا گیا ڈی جی خان مزفرگڑ کی بات کرے تو اکتالیس میہوالی میں درجہ حرارت انتالس ڈکری ریکارڈ کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کے بعد موسم نے انگڑائی لی موسمیات نے رات گئے بارش کی نویت سنا دی بہاور پر خان پر اور رحیم یار خان کا درجہ حرارت تنتالس سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملتان میں دو روز قبل سمیجہ آباد سے اڑھائی سالہ بچے کی اقواہ کا معاملہ تھا سیتل ماری پولیس کی بروقت کاروائی بچے کو باز زیاب کروا لیا گیا اسیس پی انویسٹیگیشن رانہ آشرف کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں پولیس نے کاروائی سے اڑھائی سالہ بچے کو باز زیاب کروا لیا مزید کیا کہتے ہیں احمر خان سے جانے گے جی بلکل ملتان میں دو روز قبل تھانہ سیتل ماری کے علاقے سے دھائی سالہ بچے اگواہ کے معاملے کے حوالے سے بات کر رہے تو ملتان پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بچے کو جو ہے وہ خاتون سے باز زیاب کروا لیا ہے مرسل اس وقت بات کرنے کے لیے اسیس پی انویسٹیگیشن رانہ آشرف سب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے بہت بڑی کاروائی ہے ملتان پولیس کی جانب سے خاص طور پر تھانہ سیتل ماری پولیس جو ہے وہ کاروائیوں پر کاروائی ہیں کرتی جا رہی ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے یہ جو بچہ حسیب دھائی سالہ ہمارے سامنے ہے یہ وقوع یہاں نہیں ہوا تھا داتا صاحب لاہور میں ہوا تھا لیکن میڈم انم نے انسانی حمدردی کے ذور پر کہ بھی اللہ نہ کرے کہ اس بچے کو کوئی اور کوئی بات ہو جائے تو ہم نے اس کو اپنے علاقے میں مقدمہ داج کر کے کیونکہ ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے یہ جو نبیلہ سامنے کھڑی ہے اس نے کئی جگہوں پہ اس تھی کہ اسے اپنے آپ کو لاوارس بیوہ یہ سمجھتے ہو جاتی ہے اور انسانی حمدردی کے طور پر لوگ ان کو اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں چلو روٹی کھا رہی ہے اللہ دعا کرے گی اس نے اسی جانسے میں اس فیملی کے ساتھ بھی اس طرح رسم استوار کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سندھ کا ایک وڈیرہ ہے اس کی بیٹے کی شادی اس نے مجھے پیسے دیئے ہیں اور وہ جو نبیلہ رہوڑ سے شاپنگ کرتے ہیں تو اس بچے کی دادی کو بچے کیونکہ دادی کے ساتھ رہتا ہے ماں اور کاموں میں مصروف رہتی تھی تو بچے کو دادی ساتھ لے کے چلی گی اور وہاں پہ درباد میں پہلے ماں کا ٹیک آئی جنہوں نے کہا پہلے اس کو دعا مانگ لیا پھر کوئی شاپنگ کریں گے تو پہلے یہ دعا مانگنے چلی گی پھر دادی چلی گی دادی کو کہنا کہ بچہ اس نے اس کو حوالے کیا واپس آئی تو بچہ غیب تھا انہوں نے ہمارے پاس ریپورٹ کیا کیونکہ میرے پاس چارج تھا تو میں نے کہا فوری ایف آیا درج کر دیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل لے کے گئی تھی ہمسائی کا چوری کر کے اس سے کلو چل گیا آئی ٹی کہ وہ موبائل چل رہا تھا بچے کے والدین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بچہ جو ہے ملتان پولیس کی جانب سے بائفاظت بازیاب کروایا گیا سر جی سی پیو صاحب کا بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن میں ہمارا بچہ واپسی کر دیا ہمارا بچہ چھوٹا سے میری جان تھی آئیے شکر الحمدللہ مل گیا میں میٹم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے چھوٹا سے بچہ واپسی لے کے دے دیا جی بالکل ملتان پولیس کی جانب سے ملتان پولیس کا جو ہے بہت شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ گمشدہ بچہ جو ہے گواہ ہونے والا بچہ جو ہے ان کو واپس دلوا دیا گیا ہے اس حوالے سے ملتان پولیس کی جانب وہ کاروائی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے جی احمد خان بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں محولیات کا عالمی دن ہر سال پانچ جون کو منایا چاہتا ہے اس دن کا مقصد محولیاتی مسائل کی طرف عالمی توجہ کرانا ہے محولیاتی ایکسپرٹ اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر مقارک کا کہنا ہے محول کو بہتر بنانے کے لیے درختوں کو کارٹنا بند کرنا ہوگا ان کا مزید کیا کہنا تھا علشبہ عاصف سے جانتے ہیں جی بالکل آج دنیا بھر میں عالمی سطح پر جو ہے محولیات کا دن منایا جا رہا ہے اسی حوالے سے ڈیفرنٹ یونیورسٹی میں سیمینارز بھی منقف کیے گئے ہیں کیونکہ ملتان سٹی جو ہے آئے دن جو ہے فضائی علودہ ترین شہروں کی لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے کبھی دوسرے نمبر پہ کبھی تیسرے نمبر پہ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مقرب علی موجود ہیں جو اسوسیئیٹ پروفیسر ہے محمد نواز شیف یونیورسٹی میں انوائرمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کے ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں آج عالمی محلیاتی دے بنایا جا رہا ہے اور اس میں جو آج کا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی جو زمینیں ہیں ان کی ریہیبلیشن پہ کام کرنا ہے اور جو ڈیڈرٹی فیکیشن ہے پانی کی کمی ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری زمینیں جو کہ قابلے کاشت ہیں وہ ڈیڈرٹ کی شکل اختیار کر رہی ہیں تو انہیں ہم نے قابلے سمال بنانا ہے اور اسی طرح جو ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ محلیات کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جی بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس فوریسٹ دیپارٹمنٹ ہے ہمارا انوارمنٹ پروٹیکشن دیپارٹمنٹ ہے ہماری جو ڈیسٹر گورنمنٹ کے جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہیں سب دیپارٹمنٹ جو ہیں وہ انوارمنٹ پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں بٹ یہاں پہ اس وقت تک امپرویمنٹ نہیں آ پائے گی جب تک سوسائٹی بازو نہیں بنے گی جب تک ملتان کے بادسی ملتان کی کمیونٹی ہمارے ساؤت پنجاب کے کمیونٹی اس جز کو ریلائز نہیں کرے گی کہ انوارمنٹ ہمارے لیے پرائیم ہے اور سب ایک کامولیٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے ان اداروں کے ساتھ اس وقت تک ہمیں اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید نہ مل سکے جی بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر محول کو سازگار بنانا ہے رہنے کے قابل بنانا ہے محول کو بہتر بنانا ہے تو اس میں محکموں کے ساتھ جو ہے عام شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور آج کا دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی محولیاتی مسائل ان کو اجاگر کیا جائے اور ان کے حل کی طرف جایا جائے جی